بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہارٹ کے مریضوں کو کون سی ڈائٹ لینی چاہیے اور یہ دوسرے صحت مند افراد اس جیسی مرد سے کیسے بچ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے آپ دوستوں کا بہت شکریہ کیونکہ تین لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹس میں ضرور کر سکتے ہیں چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف ہارٹ اٹیک جیسی مریضوں کو کون سی ڈائٹ لینی چاہیے کیونکہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے یہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے دل کیا چیز ہے انسانی جسم کے اندر دل ایک پمپ کی معنیت کام کرتا ہے دل ایک باندھ مٹھیک کی طرح دکھائی دیتا ہے لک کی اگر بات چیت کی دے یہ سیونٹی ٹو فی منٹ کی رفتار سے ہمارے جسم میں خون کی سپلائی کو گردش کراتا ہے اس کی رفتار سیونٹی ٹو فی منٹ ہوتی ہے انسانی جسم میں پدائی سے لے کر موت تک انسانی جسم کے اندر یہ نصف دل دھڑکدہ رہتا ہے اس کے دھڑکن کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کا زندہ رہنے کی ایک شناخت کراتا ہے ہارڈ اٹیک کی بات چیت کی جائے ہارڈ اٹیک بعض دفعہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے دل کی بیماریاں تب ہوتی ہیں اس کی وجہات تو بہت سے ہیں لیکن میں آپ کو نامناسب گزا کی وجہ سے ہی کچھ بتاتا ہوں کیونکہ گزا کا ٹھیک نہ ہونا اس کی ایک سب سے اہم وجہ ہے خاص طور پر تلیو چیزوں کا استعمال اور اہل والی چیزوں کا استعمال فرائی والی چیزوں کا استعمال مزید اگر اس کی بات چیت کی جائے کیونکہ بعض دفعہ ہائی بلڈ پریشر ہائی کولیسٹرول شگر اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے دل جیسی مرض ہو سکتی ہے مزید آپ دوستوں کو فائیو ٹیپس پر عمل کر کے ہی آپ دل جیسی مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے دل کا مریض ہو چاہے صحت مند افراد ہو اگر ان فائیو ٹیپس پر عمل کر کے ہی آپ دل جیسی مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس مرض سے بچ سکتے ہیں دوستو آپ نے صرف تھوڑا دھیان دینا ہے اس بات پر کہ فائیو ٹیپس کون سی ہیں اس فائیو ٹیپس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو جان کر ہی آگے لائف میں بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور دل جیسی مرض اور دوسری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں نمبر ایک پہ مورننگ واک کی جائے جتنا ہو سکے مورننگ واک کریں تاکہ اتنی واک کریں کہ جسم سے پسینہ آ جائے نمبر دو کی اگر بات کی جائے پروسیسٹ فوڈ سے دور رہیں پروسیسٹ فوڈ کون سی ہوتی ہیں یعنی بزاروں میں جو پیک شدہ ہوتی ہیں اشیاء ان چیزوں سے دور رہیں جتنا ہو سکے قدرتی چیزوں یعنی فروٹ اور ویجیٹیبل کا استعمال کریں تاکہ اس جیسی مرض سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے نمبر تھری پہ ایل والی چیزوں اور فرائی والی چیزوں سے دور رہیں کیونکہ دل کی مرض میں ایل والی چیزوں کا زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے زیادہ ڈیپینڈ اس لیے کرتی ہے جیسے ہی ہم ایل والی چیزوں کا استعمال تو کرتے ہیں شوق سے مزید مرگن گزاؤں کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے جسم کے اندر جا کر ہی کیونکہ دوستو کولیسٹرول کا سبب بن سکتا ہے کولیسٹرول کیا چیز ہے کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے جو کہ خون کی رگوں کے دوران خون کی نالیوں کے دیواروں کے اوپر ایک لیکوٹ کی تہہ سی بن جاتی ہے اگر دوستو بات کی جائے خضا کا نامناسب استعمال کرنا دل جیسی مرض ہو سکتی ہے تو ساتھ سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو غور سے سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اس پہ عمل کر کے ہی آپ اس مرض سے دور رہ سکتے ہیں بات یہ ہے دوستو کھانا کھاتے وقت نمک کا سپرنکل نہ کریں یعنی کھانا کھاتے وقت سالن کے اوپر نمک نہ ڈالیں اور دوسری بات یہ ہے سالن پکاتے وقت نمک کا مناسب استعمال کریں کیونکہ دوستو ہمارے جسم میں بلڈ کی سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون کی رگوں میں لچک پیدا ہو جاتی ہے لچک کے پیدا ہونے سے خون کو پمپ کرنے میں دشواری ہوتی ہے اس کی وجہ نمک کا سالن کے اوپر ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے اس لئے آپ کو چاہیے نمک کا سالن پکاتے وقت استعمال کرنے کھانا کھاتے وقت کبھی استعمال نہ کریں اس جیسی مرض سے آپ چھڑکارہ حاصل جلد پا سکتے ہیں آسٹ میں دوستو آپ کو چند ٹپس بتا کر آپ اس جیسی مرض سے آسانے سے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے دل کا مریض ہو چاہے صحت مند افراد ہو اس پہ عمل کرنا ہے کیونکہ نمبر ایک پہ ایل والی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں یعنی جو ایل بار بار یوز ہو کسی چیز میں اس اشیاء کا ترک کریں یعنی پکوڑے سموسے ہو گئے اور بہت سی اشیاء جو ایل کا بار بار یوز ہوتا ہے بار میں بھی فریش ایل کا استعمال کریں جو ایل آپ کا بج ہے اسے سیڈ پہ کریں یعنی ہر روزانہ بیس پہ فریش ایل کا استعمال کر کے ہی آپ اس جیسی مرض سے آسانے سے چھڑکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے فیٹس انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ فیٹس کا ہی آپ مناسب حد تک استعمال کریں کیونکہ نامناسب استعمال کرنے کی وجہ سے ہی دل جیسی مرض کا سبب بن سکتا ہے نالیوں کے دوران دیواروں کے ایک لیکوڈ یعنی تہہ سی بن جاتی ہے جو کہ بلڈ نے گزرنا ہوتا ہے وہیں تہہ ایک رکاوٹس کا سبب بنتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن جو نرمر رفتار سے جارنا ہوتا ہے وہ نہیں جا پاتی جس کی وجہ سے کلیسٹرول جیسی مرض کا سبب بنتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے فیٹس کا ایک مناسب حد تک استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ اس جیسی مرض سے بچ سکتے ہیں بہتر اور امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ دل کو مضبوط کرنے کے لئے ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں جتنا ہو سکے ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنے سے ہی کلپ جیسی مرض سے بچ سکتے ہیں اور کلپ جیسی امراض سے دور رہا جا سکتا ہے دوستو کوشش کریں سالات کا کسرت سے استعمال کریں ڈیلی بیس پہ سالات کا استعمال کرنا اس میں فیبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مختلف امراض سے بچ سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو امید اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں دوستو نیس ویڈیو میں تھینکیو فار واشنگ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اوکے اللہ حافظ